ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں سلسلہ اسباق کے تصوف انشاءاللہ عزواجل آج بھی بہت سارے مدنی پھول لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں مفتی صاحب کرم فرما ہے انشاءاللہ عزواجل آج بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اول تاخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھنے کی کوشش کیجئے جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور جتنا احتمام زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے تمام کام کا چھوڑ کر اپنی توجہ کو پوری طور پر مدنی چینل کی طرف مفضول کر لیجئے ہو سکے تو اپنے پاس قلم اور کاغذ بھی رکھئے تاکہ اہم باتیں مختصرا آپ لکھ بھی سکیں قید العلم بالکتابہ اس قول پر عمل کرنے کی نیت بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزواجل جو لکھا جاتا ہے وہ کام بھی آتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے فرمان عظمت نشان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل برود قیمت میں اس سے مسافحہ کروں گا یعنی ہاتھ میں لاؤں گا کیا ہی سعادت کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے اس مشکل گھڑی میں اس مشکل وقت میں اس آزمائش کے وقت میں اگر کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے دست پر انوار کی قربت نصیب ہو جائے مسافحہ کی سعادت مل جائے تو اس کے غم غلط ہو جائیں گے آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ زوزل روزانہ ہو سکا تو درود پاک کی اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچاس کے عدد کو پورا کریں گے درود پاک پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں ابتدا میں ایک اچھی عادت کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح سے ایک بری خصلت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم بچنے کا ذہن بنائیں اور اس کے بعد حکمت بھرے مدنی پھول جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں سلسلے کے دوران مفتی صاحب جیسے کسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کوئی وضاحت فرما رہے ہیں آپ کے ذہن میں اس بات سے متعلق کوئی اور سوال اٹھ رہا ہے یا کسی بات کو سمجھنے میں آپ کو دشواری ہوئی کہ یہ جو بات بیان کی گئی اس کا کیا مطلب ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں بسورت آواز بھی سکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جاتا رہے گا بار بار آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ فون اٹھائیے کال کیجئے اور اپنی کال ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ عزواجل موضوع سے متعلق ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی کال کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی بیان کیا جائے اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مفتی صاحب مرحبا ماشاءاللہ ہر سلسلے میں ابتدا میں جو ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کسی ایک اچھی صفت اچھی خسلت کے بارے میں ہمیں بیان فرماتے ہیں آج کیا ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو کس اچھی صفت کے بارے میں بیان فرمارے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء ابن المصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الفجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھی خسلت ہم نے نیت کی تھی اپنے سسلے میں جے کہ حروف تحجی کے اعتبار سے ہم مختلف جو اصاف حسنہ ہیں جے یا برے خسائل ہیں بترتیب ان کو لے کر چلیں گے ماشاءاللہ پچھلے سسلے میں عدب بیان ہوا تھا صحیح عدب کی کیا تعریف اور کیا اس کی وساط ہے آج کے سسلے میں انشاءاللہ والعزیز اخلاص کے تعلق سے کچھ حرص کروں گا اخلاص ہم اپنے سیگمنٹ میں تعریف ہی بیان کرتے ہیں صحیح اخلاص کسے کہتے ہیں ایک لفظ ہمارے ہاں اردو میں بڑا معروف ہے کہ خالص چیز چاہیے خالص آئل چاہیے خالص مطلب کہ پرڈکس چاہیے خالص چاہیے تو ہم اس سے کیا مانا لیتے ہیں کہ اس میں دگر چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو اگر آپ دودھ لے رہے ہیں تو پانی کی ملاوٹ نہ ہو اگر آپ چاول لے رہے ہیں تو کنکنیوں کی ملاوٹ نہ ہو اگر آپ کلونجی لے رہے ہیں تو پیاس کے بیچ کی ملاوٹ نہ ہو صحیح تو لفظ خالص کا استعمال ہمارے اردو میں بھی ہے قرآن سنت نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید سرقان حمید میں اشارت فرماتا ہے وما امرو الا لیاعبد اللہ مخلصین لہ الدین اور ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ کریں اخلاص جو ایک اچھا وصف ہے ظاہر بات یہ کوئی پروڈکٹو ہے نہیں یہ ایک وصف کا نام ہے ایک خوبی کا نام ہے اب اس خوبی کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے عمل بندہ جو بھی عمل کرے گا اگر وہ یہ عمل پائے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے سواب کے تعلق سے وہ سمجھتا ہے کہ اس عمل پر اس کو سواب مل جائے تو پھر اس عمل کو خالص بنانا پڑے گا اچھا عمل کی بھی اب دو قسمیں ہیں مثلا ایک عمل کرے گا اس پر سواب ملے گا جی ایک وہ عمل جس پر عمل کرے گا سواب نہیں ملے گا ایک وہ عمل جس پر یہ عمل کرے گا اگرچہ کہ وہ نیکیوں پر مشتمل عمل ہوگا لیکن اس عمل پر بجائے سواب کے گناہ ملے گا عمل نیک ہے لیکن اس پر گناہ مل ہے فی نفسی درست ہے اب بات آجاتی ہے اس کے طرز عمل پر کیوں کیا کیسے طریقے سے اس نے عمل کیا اور اسی وجہ سے نیت کی اہمیت بہن کی جاتی ہے عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے تو جو عمل ثواب کے طور پر کیا جائے گا ایک تو عمل مباہات ہے اب کسی نے چائے پینی اس کی نیت یہ کہ میں کام کیا جاتے ہیں اغراض اس میں ثواب عموما نہیں ہوتا کو چاہے تو حسن نیت صلاح بھی سکتا ہے ہم ان عمال کی بات کر رہے ہیں جنہیں ثواب کے لئے کیا جاتا ہے جیسا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج ادا کرنا زکاة کی ادا گی یا اور بندہ وہ کام اور وہ کیوں صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے نین چھوڑ کر کہ میں اطاعت کروں گا حکم ملائے مجھے وہ کیوں بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھتا ہے کہ مجھے اس کا حکم ملائے میں اطاعت کرنی ہے تو وہاں اس کا مقصد ہے وہ حصول سواب صحیح اب اس عمل کی یہ عمل خالص نہیں ہوگا اللہ کے لئے تو سواب نہیں ملے گا تو بندے کی مشکت محنت ساری عمر کی سوچ کہ میں تو نیکیاں کر رہا ہوں میں آگے پہنچ گیا میں تو اللہ کے قرب میں پہنچ گیا نجانے مطلب کہ کیا کیا اس کی سوچے ہوں گی لیکن پتا چلے نامہ اعمال میں نیکی تو لکھی نہیں گئی اب کون ایسا انسان ہے فرشتے مرفول قلم مکلف ہی نہیں انبیاء معصوم ہیں اللہ تبارک وطاللہ اپنے نیک بندوں کو محفوظ فرماتا ہے لیکن جو عامت ناس ہے صالح ان سے بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں تو یہ کیسے متصور ہے کہ گلتیاں ہوئیں نہ ایک طرف تو ایک عام آدمی گلتیاں بھی کر رہا ہے اور نیکی کے کام بھی کر رہا ہے اب گلتیاں رکنے کے بجائے چلے کم ہو گئیں لیکن پتہ یہ چلا کہ اس کے نیک عامال میں بھی قصر رہ گئی نماز پڑھیں مشکت وزاشکیں صدقات و خیرات کیے عامال خیر کیے لیکن وہ مقبولی نہ ہو اللہ کی بار از تو ان پر ثواب کب ملے گا جب ان کے اندر اخلاص پایا جائے وہ عمل خالص ہوں اب کس چیز سے خالص ہوں کس چیز کی ہم نے زشنا کی جائے تو بذوقان دین نے لکھا یہ تلخیص احیال ہر چیز کے اندر دیگر چیزوں کی ملاوٹ ہو سکتی ہے عمل کا تعلق نیت سے آپ ایک نیت کے وجہ دس نیت کر سکتے ہیں وہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی لئے رکھ رہا ہوں یہ بھی ایک نیت ہے وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ فٹنس ہو جائے یہ بھی نیت ہے پہلے نیت پر سواب دوسرے نیت کے بجائے کوئی سواب نہیں ملے گا روزہ رکھنے پر اسی طریقے سے اگر کسی کی نیت ریا کاری کی شامل ہو جائے دوسروں کو دکھانے کے لئے رکھ رہا ہوں تو اب اسے ریا کاری کی بنا پر گناہ ملے گا تو اخلاص کا مقابل ہے ریا کاری لیکن ایسا نہیں کہ جتنی بھی چیزیں اخلاص سے خالی ہوں گی وہ ساری ریا پر مشتمل ہوں گی ایسا نہیں بیچ میں ایک اور واسطہ تو اخلاص کی جو زد فقہ اور جو اہل تصوف جنہیں قرار دیتے ہیں وہ فرمایا کہ یداد دوہو الاشراق شرک خفی جیسے کہا گیا وہ اخلاص کی زد ہے کہ بندہ اپنے عمل میں غیر اللہ کو شامل کر لے جیسے اس کی اپنے نفس کی تزین مقصود ہو کہ مثال کے طور پر یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اسے مزہ آتا ہے روضہ رکھنے میں سارا دن یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں روضہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہلکا پھلکا رہو ہلکا پھلکا محسوس ہو رہتا ہے بندہ تو میں اس لیے روضہ رکھتا ہوں پورے سال کھاتا رہتا ہے تھوڑی سی رائٹنگ ہو جائے گی تو اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں اس نے جس نیت کو شامل کیا جو عمل تھا اس عمل کے اندر ممکن اس کے دونوں نیت ہوں صحیح کہ چلیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے رکھ رہا ہوں حکم دیا گیا ہے چلو رائٹنگ ہو جائے گی تو اس پر کیا حکم ہوگا جو آپ نے بھی صورت بیان کی یہی تو ملاوٹ والی بات ہے اچھا یہ بھی ملاوٹ ہوں اگرچہ کہ وہ گناہ کی نیت نہیں ہے چلو ایک فیزیکل فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی اس کے اندر خالص نہ رہا اس نے اپنے عمل میں دوسری چیز کو شامل کر لیا بنیادی طور پر اگر اس نے زمنا سنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے اور یہ اسلام کی ایسی عبادت ہے جس کے طبی فوائد بھی ہیں روزہ رکھنے کے مقاصد میں نہیں تھی تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب مقاصد ہی اس نے یہ رکھے کہ میں نے اس لیے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام پھر اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اخلاص نام ہے ملاوٹ نہ کرنے کا بندہ اپنے عمل میں اللہ کی رضا حصول ثواب کے سوا کسی اور نیت کی ملاوٹ نہ کرے جب بندہ اس قیفیت پر آکر عبادت کرے گا نیکی کے کام کرے گا تو پھر اسے مخلص کہیں گے صحیح اخلاص والا کہیں صاحب اخلاص کہا جائے گا اب اخلاص ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ سنا اور فوراں دل و دماغ میں اتر گیا بڑھنے سے پہلے یہاں پر اسی سے متعلق سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا مسلمان جو بھی ہے کہ میں مخلص نہیں بننا چاہتا وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے نیتوں میں فساد آ جاتا ہے عبادت کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اچھا یہ پتہ کیسے چلے اس کا میزان کیا ہو اگر کوئی شخص اپنا امتحان لینا چاہے کہ کیا واقعی میری عبادت خالص ہے یا نہیں تو کیا کسی علامت کے ذریعے یا کسی میزان کے ذریعے یہ پرکھا جا سکتا ہے کہ میں جو بھی کام کیا ہے نماز پڑھی روزہ رکھا صدقہ دیا کچھ بھی ہے تو میں خالص ہوں یا نہیں دیکھیں تو بہت ہی طویل سوال ہے اور اس کی تفصیل عام طور پر ریا کاری کے باب میں بیان کی جاتی ہے میں ایک مثال ارز کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک شخص لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتا ہے تو بڑے خشو اور خضو کے ساتھ پڑھتا ہے اگر چھے کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لوگ طریقے سے مختلف طریقوں کے ساتھ طبیل ایک فہیست پڑھ امام غزالی رحمت اللہ نے خاص طور پر احال علم کے اندر اس طرح کی جانچ کرنے کے اپنے آپ کو قصورتی پر پرکنے کے طریقے بیان کی ہیں تو ریا کاری کے باب میں اس کی پوری تفسیر ملتی ہے ہوگے کیسے ختم ہو اخلاص کیسے حاصل ہو اس کے حوالے سے جو امام غزالی رحمت اللہ کی تحریر کا خلاص نکال گیا اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں ایک تو بیان کیا گیا بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کو منکسر المزاج بنائے اپنے آپ کو منکسر المزاج بنائے آجزی پیدا کرے اس کے اندر نفس کا بڑا پن ختم کرے اگر وہ ختم ہو جائے گا تو جو ایک نفسیاتی پہلو ہیں نیت کے ملاوٹ میں جیسے کوئی حج پر جا رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ ایک عرصہ ہوئی آوٹنگ نہیں ہوئی چلو اگر آپ سرے سے پیشن حظر کرتا ہے کوئی مطلب کہ تربیت نہیں ہے نفس کی کہ اس نے جو کام کرنا ہے کیا نیت رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی تو پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ نفس کی تربیت ہوگی تو حسب موقع اور بروقت نیت درست کر پائے گا یہ یہ کوشش ہے جو تربیت کرنے کوئی بھی تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود نہ چاہے اس کو ہر موقع پر ہر عمل پر اور ہر کام کرنے پر سوچنا پڑے گا میں نے نیت کی کیسی تھی نہ صرف یہ کہ نیت کرنے سے پہلے بلکہ بعض اوقات بعد میں سوچنا پڑے گا بار بار امتحان لینا پڑے گا دنیا کے اداروں میں مختلف مواقعوں پر ترہ ترہ کی کورسز کروائے جاتے ہیں مثال کے طور پر استقبال یہ کورس ہوتا ہے کوئی بندہ آیا تو آپ نے کیسے ملنا کیسے بات کرنی کیا کرنا ہے پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اس کے جانے کے بعد تذہیہ کریں کہ جاتے بہت اس کے چہرے مسکرار تھی گرم جوشی کے ساتھ ملا کر گیا یہ چیزیں بھی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا رویہ کیسا تھا یہ علامات اس پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعد میں غور کرنے کا کہا جاتا ہے یہاں بھی پندہ عمل کرنے کے بعد بھی غور فکر کرے کہ میری نیت کیسی تھی میں نے کس بنا پر یہ کام کیا پھر غلطیاں اگر ہوتی ہوں تو آئندہ انہیں ان سے جتناب کی کوشش کرے تو مسلسل جب بندہ جہد مسلسل کرتا ہے کامیابی بھی ملتی پھر وہ چیز اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے پھر وہ نیت ہی حصول ثواب کی کرتا ہے دوسری چیز یہ بیان کی گئی دنیا کے جو لالچ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اخلاص کے لیے ضرور ہے دو چیز بیان ہوئی ایک اپنے نفس کی تربیت دوسرا یہ کہ دنیا کو قطع کرنا پڑے گا اب مثال کے طور پر وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ کاری کو لائے جائے گا اس نے اس لیے جو ہے وہ جنر میں ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا میں ساری قرآن پڑھا قرآن پڑھا اس لیے تو نے قرآن پڑھا اور پڑھا کہ تو یہ کاری کہا جائے تو کاری کہے جانے کا مطلب کیا ہے دنیا میں ایک عزت ایک منصب اور جا یہ بھی دنیا کی بنیاد پر ریسہ ہوا جس سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سخاوت کی سخی کہا جائے مشہور ہو شورت اب دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح کی ایک ٹیویٹیز کرتے ہیں معاشرے میں ممتاز مقام سماجی کارکون مشہور ہو جاتے تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری پی آر بنے اور میں لوگوں میں ممتاز رہوں ایک صاحب سے میرے گفتو کوئی ایک مرتبہ وہ کسی انجیو میں تھے زکاة کو انہیں مسئلہ پوچھا کہ ہم زکاة بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں انجیو ایسی ہے کہ بڑی ہائی لیول پر ہے اس میں کفار بھی مسلمان بھی ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ کا نظام کیا ہے گشتگ ہوئی تفصیلات پوچھیں میں نے کہ آپ چھوڑ دو یہ انجیو اچھا منع کر نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر پا ہو گئے جیسا کہ امیر سنت دامد برکات ملالیہ نے کئی مواقع پر کمیونیٹیز کے لوگوں کو جمع کیا وہ لوگ جو برادری سطح پر فنڈ جمع کرتے ہیں اس کو خرچ کرتے ان کے زمداریاں ہوتی ہیں مطلب ان کے اصل زمداری تو منجمنٹ ہوتی ہے تو انہیں یہ کہا کہ آپ اس کا صحیح استعمال اگر کر رہے ہیں تو کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو پسا جا رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے اب نہ کریں اب جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ فوراں چھوڑ دے گا اور جسے یہ پروائے کہ میرے ایک سیٹ ہے میرے ایک عزت ہے سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں مسائل کے لئے وہ نہیں چھوڑے گا اب اس نے کیوں نہیں چھوڑا حب جہا کی وجہ سے نہیں چھوڑا تو یہاں جو دنیا کی وہ ہے رنگینی اس سے بھی خالی ہونا ضروری تو شخص نے بھی اسی طرح ملتے جواب دیا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا ایک فورم ہے اور ایک پیار بنتی ہے تو یہ میزان ہوگیا جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو جانچنے کا پیمانہ تو یہ ایک میزان آیا کہ شریعت متحرہ کے تقاضی پورے نہیں ہو رہے جو تدبیر بیان ہوئی دوسری وہ یہ کہ دنیا کو میں اتنا انعماق نہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو پیچانی نہ پائے دیکھی نہ پائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میں کیا ہوں مختصرا اگر دنیا کی بھی تھوڑی سی آپ بیان کر دیں یہ دوسرا آپ نے طریقہ بیان کیا کوئی ایک نہ تو لفظ ہے نہ کوئی ایک پیمانہ ہے اصل ہے شریعت کی پوری تعلیمات پر عمل کرنا مثال کے طور پر ہم ایک چیز کو لے لیں کہ ایک شخص کے اندر خوف خدا ہے اور وہ حرام کمائی نہیں کھاتا صحیح صرف حلال کمائی کھاتا ایسا شخص اخلاص میں دائیں بائیں اور لوگ جھوٹ بل کے کار وار کر رہے اور لوگ دھوکہ دے کر کام کر رہے تو اس نے آدھی دنیا کو یہ ہی کار دیا آ رہی ہے لیکن یہ نہیں آنے دی رہا یہ ایک ایسی علامت ہے یہ شریعت پر عمل کر رہا یہ آنکھ بند کر لوٹ کسوٹ نہیں کر رہا بد دیانتی نہیں کر رہا لین دین کے معاملے میں احتیاط پر عمل کر مطلب کہ احتیاط کیا وجوہ پر عمل کر رہا ہے حلال ہی حاصل کرتا ہے تو یہ علامت ہے دنیا کی تمہ نہ ہونے کی اب تمہ بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسرت مال کو تمہ کہا جاتا ایک یہ کہ جناب اسے حب جا کی تمہ ہے کہ مال و اسباب آ جائیں جمع ہو جائیں بڑا گھر بن جائے لوگوں پر اس کی خیصیت قائم ہو جائے یہ بھی تمہ کی صورت ہے یہ بھی دنیا کے زمرے میں آئی یہ مضموم چیز ہے یہ وہ دنیا ہے جس کی مضمت ہے اگر اس کے بڑا گھر بن لیا لیکن جو دوسری نیت تھی وہ شامل نہیں رکھ تفاخر نہیں تکبر نہیں بڑا دکھانا نہیں تو اب کوئی گناہ بھی نہیں تو میں نے یہ دنیا کا معاملہ ہے دنیا کے معاملے میں یہ میانہ نہ بھی اختیار کرے تمہ سے بچے تو اس کی پوری وسط ہے شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی یہ سب چیز ہیں تو یہ دو چیزیں بطور خاص بیان ہوئیں اور یوں یہ ہے کہ اخلاص کے تعلق روایت تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں صرف اخلاص ہے کیا اور اس کا علاج یا اسے حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے اس پر گفت ہوگی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اور ہمارے بیان کرنے کا مقصد اور سننے کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں بیان کیا گیا مختصر وقت میں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اشارت بہت ساری باتیں بھی بیان کی گئیں جیسے دنیا کا ایک پورا موضوع ہے مضموم دنیا کون سی اسی طرح اخلاص سے متعلق جو میزان ہے ریاکاری کی جو علامات ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی ہیں سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ موضوع کے زمن میں یہ بھی موضوعات آتے رہیں گے لیکن آج کے سلسلے میں اس وقت جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیجئے جو پڑھنے کا کہا گیا وہ پڑھنے کی بھی نیت کی یہاں پر مجھے امیر سنت دامت برکاتہ حکمت جو ناظرین بھی بکسرت دیکھتے ہوں گے اور ایک بڑی یونیک چیز ہے دعوت اسلامی کے مدن محول میں آپ کو بکسرت نظر آئے گی جو کہ امیر سنت کو فیضان ہے کہ تقریبا ہر عمل سے پہلے اچھی نیت سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں ٹھہرئیے نیت کر لیجئے کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے تربیت نفس ماشاءاللہ ہر موقع پہ التزام کرنا تو مفضی نے فرمایا کہ یہ بار 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 کرنا پڑے گا عادت بنانی پڑے گی پھر ایک وقت آئے گا جب بہت زیادہ کسرت کے ساتھ اپنی تربیت کریں گے تو تھوڑی سی توجہ سے وہ عمل جو ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مدنی نامات میں سب سے پہلا مدنی انعام ہی اپنی نیت کو خالص کرنے کے بارے میں ہے اور وہ کتنا بد نصیب شخص ابتدا میں جو ہم نے بات کی کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو بہت ساری نیکیاں کر لی یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا لیکن در حقیقت اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ کورے کا کورا رہا کل برد قیامت کتنا افسوس کا مقام ہوگا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو بہت کچھ کمال لیا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اپنے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور جو بھی ہم ٹوٹے پوٹے عمل کرتے کیا بات تو قلیل عمل ہی تیرے لئے زیادہ ہو جائے سبحان اللہ کتنی بیاری بات علماء اکرام کے جو تاثرات میں نے دعوت اسلامی کے تعلق سے سنے مکتب مواقع چلتے رہتے ہیں مدنی چینل پر یا اس کے رہا کتابوں میں بھی چھپے ہیں ایک چیز بیشتر حضرات نے بین کی کہ دعوت اسلامی کی یہ باغ بہار اور برکت امیر اہل سنت کے اخلاص کا نتیجہ بجا فرمائے بجا فرمائے کہ آپ کی نیت خالص تھی درد تھا حصول سوا مقصود تھا دنیا مقصود نہیں تھی شد کے دل سے آپ کام کرتے چلے گئے راہیں کھلتے چلے سبحان اللہ تھوڑا بھی عمل ہو تو کفایت کر دوسرے سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں اور جس طرح ہم ایک اچھی خصلت کو ایک اچھی جو خوبی ہے اس کا ہم نے تذکرہ سنا اب بڑھتے دوسرے پہلو کی جانب کہ وہ برائیاں جن سے بچنا ہم پر لازم ہے تو آج کس برائی کی طرف مفتی صاحب نشاندہ ہی فرما رہے ہیں آج جس بری خصلت کو ہم کا انتخاب کیا ہے ہم نے جی پچھے دفعہ تو بخل پر گفت ہو کی تھی ٹھیک ہے میں کہا تھا کہ ایک باغ سے ہی لفظ ذہن میں آیا تو اس ہی کو لے لیا ہے صحیح اور کوئی علیت سے ذہن میں آگیا تو اس کو بھی لے لیں ٹھیک ہے تو آج ہم تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں آج کا عنوان ہے اسراف اسراف صحیح اسراف کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور بھی کئی آیات ہیں احادیث جاننا اور سمجھنا دو تین مجوہات کی بنا پر ضروری ہے ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ تعریفات کا فائدہ کیا ہوتا ہے تعریفات جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کسی کے سان میں رکھا ہو ہے اب ایک وہ شخص سے اس کو پتا ہے کہ سٹارٹ کیسے ہوگا ہرڈس میں کیسے داخل ہوں گے کوئی ونڈو کیسے کھلے گی کس بٹن سے ہوگا ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوگا اسے کچھ بھی نہیں بتا نہ ماوس پر کس پر رائٹ کلک کرنا ہے کس پر لیفٹ کرنا ہے چل ماوس ہلانا آگیا تو اسے سٹارٹ کا نہیں پتا سٹارٹ کرنا گئے تو ہرڈس کا ہیں اس کا نہیں پتا یہ دو لوگ ہیں دونے پڑھے لکھے ہیں کمپیوٹر کے بعد میں کتنے ایسے لوگ ہیں اچھی خاصی تعلیم یافتہ ان کو نہیں آتا چلانے بلکہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ بھائی کمپیوٹر جب سے آیا تو لگتا ہے ہم دوبارہ ان پڑھو گئے اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی اگر فی زمانہ نہ آتا ہو تو واقعی آزمائش ہو جاتی اب دیکھیں یہ دونوں افراد ہیں اب ایک طرف وہ فردہ ہمارے مذہب طرف آتے یعنی اپنے سلسلے کا عنوان ہے جو اس کی تھیم اس کی طرف ایک طرف وہ آدمی جسے پتہ ہے کہ اس کو اسراف کہتے ہیں اس کو ریا کہتے ہیں اس کو تقبر کہتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے دل پر غرور کر سکتا ہے اس وقت میری کیا قیفیت ہے میرے دل میں اس وقت غرور ہے بغز ہے ریا کاری ہے کیا چیز ہے جاہل کہا جائے چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو جہوری ہے وہ کچڑ سے بھی ہیرہ نکال لیتا ہے اور عام آدمی پتھر سمجھ کے اسے چھوڑ دیتا ہے یہاں تو فرائض اور واجبات کا معاملہ ہے جتنے بری صفات ہیں ان سے بچنا واجب ہے بعض صورتوں میں فرض ہے تو اسراف کا ایک معنی جاننا تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس کا معنی جان کر اس چیز سے بچ سکیں صحیح دوسرا معنی جاننا اس لئے ضروری ہے کہ اسراف کی مختلف صورتیں ہیں ممکن ہمارے ذہن میں ایک دو چیزیں ہوں لیکن ایسا نہیں ہے اس میں غصت ہے جیسا کہ پچھتے سسلے میں ہم نے عدب پر گفتگو کی تو عدب پر جب گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ عدب کے بڑی غصت ہے ہمارے ذہن میں تو ایک یا دو معنی ہے صحیح تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اسراف کی حقیقت نہیں پتا تو وہ ان چیزوں کو اسراف کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اسراف نہیں اسراف کے تعلق سے آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتاوہ رضی شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ کلم فرمایا ہے اور امام اہل سنت نے گیارہ معانی بیان کی اسراف کے گیارہ معانی بیان اور فتاوہ رضی شریف پہلے جلد کے آخر میں ایک رسالہ ہے اس میں بات کا ایڈیشن آیا ہے تو اس میں پہلے جلد کے دو حصے کی رہے ہیں دوسرے حصے میں تقریبا 940 صفحہ پر اس کی تو گیارہ معانی یہ بیان کی ہیں کہ بہت سارے تو معانی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف ہیں ہم معانی ہیں تقریبا ہم معانی ہیں یا پہلو میں فرق ہے بعض وہ چیزیں تھی آلہ نے ان کو نکل کیا چونکہ آپ امام ہیں سبحان اللہ جب آپ کسی چیز تاریف نکل کرتے ہیں تو اس پہ جانج پڑتال بھی کرتے ہیں جرہ بھی کرتے ہیں کیا اس میں شامل ہے کیا اس سے نکل رہے سب چیزیں ماشاء اللہ تو کچھ معانی وہ تھے جس کو آلہ نے ذکر تو کیا لیکن اس پر بیان کے اس میں یہ پہلو شامل نہیں ہے یہ پہلو شامل نہیں ہے تو چار معانی میں ارز کرتا ہوں پہلا معانی جو فتاو رضی شیف میں بھی پہلا ہے اس راف کی تعریف یہ ہے کہ غیر حق میں صرف کرنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی معانی کو ترجیح دی اور فرمایا اس کو ترجیح کیسا نہ جو کہ وارث علم سبحان اللہ صحابہ اکرام میں عظیم علمی مقام رکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ انہوں سے اس معانی کی تشریح میں یہ بھی منقل ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ برابر سونا خرچ کرتے یہ اسراف نہیں ہے اسراف نہیں ہے ٹھیک سونا خرچ کرے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ خیرات کے لئے یہ اسراف نہیں ہے لیکن وہ ایک کلو کہ لیجئے اس میں تو ایک سا ہے ایک سا جو گناہ کے کام میں خرچ کرتے یہ اسراف ہے یعنی مقدار کا اعتبار نہیں خرچ کرنے کا اعتبار محل کا اعتبار ہے غیر حق میں آگے چل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ایک شخص سونے چاندی کی چوڑیاں پہن لیتا مرد مرد کو سونا چاندی حلال نہیں تو فرمایا اس کا یہ استعمال حرام ہے اور اگر وہی سونے چاندی کی چوڑیاں کی جیب میں ہوں وہ چیز ایک ہی ہے لیکن محل کے اختلاف سے استعمال کے اختلاف سے اسراف ہونا یا نہ ہونا پایا گیا تو جیب میں تو ہو سکتا ہے بیچنے جا رہا ہو اور ویسے بھی جیب میں رکھنا تو گناہ نہیں گناہ کا کام نہیں گناہ کا کام ہے پہن استعمال کرنا ابھی کسی کو توفہ دے بسکٹ ملے گا جب بسکٹ زمانے کی دکان پر گیا اسے زیورات نظر آئے جم میں رکھ کے لئے تو جم میں رکھ گناہ نہیں پہن گناہ بھی اور اسراف ایک معنی یہ غیر حق میں چیز کا صرف کرنا جہاں صرف کرنا شریعت نے روا نہیں رکھا جائز نہیں رکھا اگر کوئی شخص وہاں اپنا پیسہ لگاتا ہے وہاں خرش کرتا ہے یہ اسراف ہے دوسرا معنی آپ نے فرمایا کہ حکم الہی کی حد سے بڑھنا یہ بھی اسراف ہے یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اسراف کے مختلف معنی بیان کیے ہیں اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ صرف لین دین میں اور پیسے کے معاملے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کا بڑا وسی معنی ہے اور بہت ساری چیزوں کے استعمال یا قیفیات پر اسراف کا اطلاق ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک حدیث کا خلاصہ بیان کیا کہ ایک صاحب نے عمر بھر کسی نے عمر بھر نکاح نہ کرنے کا عظم کیا تو نبی اکرم علیہ سلام نے ناراض کی فرمائی یعنی حکم الہی تو رمضان کے روزہ رکھنا ہے اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنا جو ہے یام بیت کے روزہ رکھنا مستحب ہے پیت کا رکھنا جمعیرات کا روزہ رکھنا نبی کرم علیہ سلام کے معاملات میں رہا ہے یہ ٹھیک ہے ایک شخص منت مان لے کہ میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مہینے کے روزہ لازم کی اس نے اس سے زیادہ لازم کر لیا اپنے اوپر اور یہ لازم کرنا ایسا ہے جو مشقت کا باعث ہے یہ بھی ایک اصراف کی صورت ہے تو نکاح کے تعلق سے میں تجرد کی زندگی گزاروں گا اور نکاح ہی نہیں کروں گا اس نے ایک طرح سے مشقت کو لیا نیکی سمجھ کر یہ بات کہی تھی لیکن نبی اکرم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا میرے سنت سے رغبت کرے گا مجھ سے نہیں ناپسند فرمایا امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ایک شخص نے پیدل حج کرنے کی منت مال صحیح اب وہ جا رہا ہے جنہا بھج کرنے کے لئے اس کی زوف اور کمزوری کا عالم یہ ہے کہ دو آدمیوں سے سہارا دے کر جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اسے سوار ہونے کا حکم دیا منت توڑنے کا حکم دیا بعض صورتیں منتوں میں ایسی ہیں جنہیں توڑنا ضروری ہے بعض صورتیں منتوں میں ایسی ہیں جنہیں توڑنا بہتر ہے بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں توڑنا جائز نہیں ایسے شخص کو منت توڑنے حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ تم اپنی جان کو عذاب میں ڈالو اللہ تعالیٰ کوئی حجت نہیں کیوں ڈالتے ہو یہ کیا ہے کہ ایک جس طرح وہ جائے اب زوف والا سواری پر جائے یہ مستحسن مطلب عبادت کیسے گرے گا لیکن اس نے چونکہ اپنے پر لازم کر لیا منت لازم ہو جاتی ہے تو اب وہ سمجھ رہا کہ میں نے کرنا ہی کرنا تو یہ بھی اسراف کی ایک صورت بیان حالانکہ اس میں مال خرچ کرنا نہیں یہ جو یہ مثال ہے لیکن یہ اسراف کا ایک معنی ہے سبحان اللہ تیسرا معنی یہ بیان کیا ایسی بات میں خرچ کرنا مال ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع متحر یا مروت کے خلاف ہو صحیح اول حرام ثانی مکروح تنظیحی ٹھیک ہم نے پیچھتے سسلے میں بخل کی اور حکم یہ بیان کیا تھا کہ بخل کی صورتیں بنائی تھی ایک بخل وہ تھا جو گناہ پر مشتمل تھا جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا بخل کے گناہ ہونے کی صورت ہے جہاں مروت کا تقاضہ ہے وہاں خرچ نہ کرنا نا پسندیدہ قرار دیا تھا ایک کتاب کے حوالے سے مکروت تنصیح بہن کیا تھا تو یہی بات اسراف میں بھی آ رہی ہے وہاں نہ خرچ کرنے پر یہ حکم تھا یہاں اس جگہ خرچ کرنا جہاں شریعت نے روکا ہے اسراف ہے یعنی اس جگہ خرچ کرنا جہاں شریعت نے روکا ہے اسراف ہے اور جہاں مروت کا یہ تقاظہ ہے کہ خرچ نہ کیا جائے تو وہاں مکروت تنزیح ہے امام سنت نے طریقہ محمدیہ کتاب اس کے تعلق سے بات بیان کی پھر فرمایا علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمت اللہ نے مخالفت مروت کی مثال یہ پیش کی کہ مروت ہمسائے موجود ہیں محتاج ہیں انہیں چھوڑ کر یہ بیگانوں اور دور کے لوگوں پر خرچ کرتا ہے صدقے کے طور پر دیتا ہے تو اس موقع پر اس کا دینا مکروت تنزیح ہے اسے وہاں خرچ کرنا چاہیے تھا جو مروت کے مطابق ہے تو شریعت کے خلاف خرچ کرنا گناہ مروت کے خلاف خرچ کرنا مکروت تنزیح سبحانہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض علماء نے یہ بیان کیا بے فائدہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے یعنی جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو نہیں اچھا اس کی صورت ہے جی فرماتے ہیں کہ زینت بھی بے فائدہ نہیں بعض لوگ یہ تو اصل اختلاف ہے میں نے نہ اس لئے کی ہے آپ نے گھر سجھا لیا اپنا اب کچھ لوگ یہ ہیں جو اس بے فائدہ کہیں گے بجاؤ کیا آئیں گے دیکھیں گے کلام بھی کریں گے یہ تو بے فائدہ خرچ ہے اب دیکھائے جائے گا کہ کس کو بے فائدہ کہنا ہے اور کس کو بے فائدہ نہیں کہنا جیسے کھانے میں میٹھا یہ دسترخان کی زینت ہے ضرورت نہیں ہے یہ زینت ہے منفیت ہے یا زینت ہے دونوں میں سے ایک چیز ہے تو فرمایا اللہ نے یہاں تنبی فرمائی کہ زینت بے فائدہ نہیں ہے زینت کو بے فائدہ نہ کہا جائے ہاں ایسی چیز ہے جو زینت میں بھی نہیں آتی یا وہ ایسی زینت ہے جو مضموم ہے شرن مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ میک اپ کرتی ہے اپنے میں کسی اسلامی بین سے ہی کرواتی ہے مرز سے نہیں کرواتی ایک جائز کام ہے اور چونکہ یہاں ایک نیت مقصود ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک کار سواب یہ کام ہے اچھی نیت کیا جائے تو یہی عورت اگر بھویں بنواتی ہے بھویں بنوانا وہ کام ہے شریعت نے زینت دنیا اس کو بھی کہتی ہے مزار دونوں میں زینت ہے اور یہ ایسی زینت ہے کہ اچھے خاص مذہبی لوگ وہ مطلب کہ مذہبی خواتین مرتقب ہیں کہ نہیں جی اور لوگوں نے عجیب کم سبت آگیا ہے کہ ہم بھویں بنانے رہے تھے بس تھوڑی سے پتلی کر رہتے اور کسے مہم بنانا کہتے اگر یہ جو پالرز میں کی جاتی ہیں اگر یہ وہ نہیں ہے جس مذہبی حدیث میں بیان کی گئی تو وہ کیا ہے پھر یہ ہوتی ہے اپنی لوجی کے اپنا راستہ نکال لگ تو زینت یہ بھی ہے لیکن کی زینت اس دائرے میں شریعت منا کیا ہے پھر بعض زینت وہ ہوتی ہیں جو فضول کے زمروں میں آجاتی ہیں اور بعض زینت وہ ہوتی ہیں جو نری جو ہے وہ زیاء مال پر مشتمل ہوتی ہیں بڑی انٹریسٹنگ بات بتانے جا رہے مقصہ واقعی مجھے تو بہت دلچسپی مسئل سور یہ آتش بازی جو ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اگباروں میں بھی تصویر آتی ہیں جب نئے سال آتے ہیں ترہ ترہ آتش بازی ہوتی تصویر آتی ہیں سال لگتا ہے جگ مغا اٹھ دنیا سائنس بن گئے بہت بڑی انڈس ٹی بن گئی کیا یہ یہ زیاء مال یہ زیاء کی صورت نہیں تو اب یہ بڑا ہی باری مرحلہ ہے کس زینت کو زیاء مال قرار دیا جائے کس فضول قرار دیا جائے اور کس محمود قرار دیا جائے تین طبقے بن گئے اب اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی مسلمان میں نے کہا تیسری وجہ اس کے جاننے کی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ جان سکیں کہ یہاں جو خرچ ورہ یہ اسراف نہیں ہے اب کوئی بھی مسلمان عید ملاد النبی پر گھر سجانے کو گناہ نہیں کہے گا کیوں نہیں کہے گا کیوں سجایا نبی اکرم کی ولادت کا دن ہے آپ کی یاد منانا مقصود اس لئے سجایا کیا پاکستان کیا شام کیا یمن دنیا پھر کے مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں سجاوٹوں کا احتمام کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعض ملکوں میں لوگ صرف اپنے گھر کے باہر لڑیاں لگا لیتے ہیں بعض جگہوں پر بزار اور مولب سے یہاں ایک نیت محمود شامل ہے ایسا کام نہیں کیا جس سے شریعت نے روکا زیادہ زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ہر دور کے تقاضے یہ کام بطور دین کیا جا رہا ہے بطور دنیا نہیں کیا جا رہا ہے دین اس لئے کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم اللہ نے حکم دیا ہے اب ذکر کے مختص صورتیں اظہار کرنا آپ کی عظمت کا آپ کے دن کی تازم کرنا اور اس دن کو احتمام کے ساتھ منانا یہ عبادت کا حصہ ہے تو یہ بارک سا فرق ہے کہ ایک قائدہ بیان کہ جاتا ہے کتابوں میں خیر میں اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں اصراف نہیں ایک آدمی غربہ کو پیسے دے رہا ہے وہ دس روپے دے جب بھی خیر دس لاکھ دے جب بھی خیر دس کروڑ دے جب بھی خیر لا اصراف آف خیر خیر کے کاموں میں اصراف نہیں ہے ہاں اگر کسی چیز کو ضائع کیا جا رہا ہے اب یہی ملادوں میں محافل میں مولی شریف کے ہوتے ہیں وہ آدھا گر رہا ہوتا ہے اور آدھا لوگوں کے ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے یہاں جو مال ضائع ہو رہا ہے اسے اصراف کہا جائے گا اس میں بھی اصراف کہا جا سکتا ہے ہم کل آنکھ نہیں بند کر رہے کہ ہر چیز کو جائز کہ دیں جو ناجائز اسے ناجائز کہیں جائز اسے جائز کہیں گے اسی کا نام ہے اعتدال اور یہ سب چیزیں کب آتی ہیں جب امام اہل سنت جیسے اقابرین کی تحقیقات پڑے جائیں اور ملا شریف پر تو آپ کے والد صاحب کی بڑی نفیس کتاب ہے اس طرح کے بہت سارے وسوسوں کے جوابات اس میں دیئے گئے ہیں مفتی صاحب یہ جو کب اسراف کے کس زمرے کے اندر آئے گی تو یہ بھی ایک کمپلیٹ ٹاپک سمجھ میں آتا ہے اور اس میں عوام عوام کیسے اس میں فیصلہ کرے جیسے ڈرائنگ روم کی آپ نے مثال جو یہاں پہ بیان کی اب ڈرائنگ روم کی جو زینت ہے وہ کس درجے کے اندر آئے گی لباس ہے اب قیمتی ترین لباس بھی ہے سادہ لباس بھی ہے امام آم بانتے ہیں لیکن ایک تو وہ لباس شریعت نے منع کیا ہے اب جس درجے کی ممانعت اس پر پیسہ خرج کرنے کا حکم بھی اس درجے کا جیسے ایک لباس حیصہ ہے جس کو مکروع تنزی قرار دی ہے ہے تو اب اس حییت کے لباس کے بنوانے پر پیسہ خرج کرنا پکروع تحریم قرار پائے گا اچھا ڈرائنگ روم کی سجاوٹ زینت عام طور پر زیائے مال اس میں نہیں ہوتا اور آنکھوں کو جشتا ہے نفیس ترین چیزے ہوتی ہیں یہ وہ زینتیں ہوتی ہیں جو مباہ کسی کی اگر نیت خراب ہوئی تو خراب بھی مباہ کے درجے میں ناجائز نہیں ہے ہاں اگر کسی نے ایسی زینت اپنا رکھی ہے جیسا کہ مدی مذاکرے میں سنا میں نے میرے رسول نے تذکرہ کیا تھا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کسی نے اپنے گھر میں انسانی سب چیزیں ہیں وہ کس لیے کھڑا کیا ہوئے زینت کے لیے کھڑا کیا ہوئے دیکوریشن پیس کے طور پر کھڑا کیا ہوئے تو اب یہ جو استعمال انسانی آزا کا انسانی آزا کی تقریم ہے تازیم ہے ہرگز اس طریقے سے دیکوریشن پیس بنانے کی جات نہیں دی جا سکتی نہ انسانی عزا کے خرد و فروق جائز جانو انہوں کے مورلز ہوتے ہیں جیسے اس میں آگیا کہ تصویر کے حکم میں آئیں گے اور اس بنیاد پر منائے پھر جو خارجی عوامل ہیں اس کے بنیاد پر سخت آکام آ سکتے ہیں اب ایک وال ہے مثال کے طور پر گھر کی اس پر پینٹ بھی ہو سکتا ہے اس پر مختلف ڈیزائن کی پتیاں بن سکتی ہیں اس پر جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس پر جو خرچ کیا جا رہا ہے ایک طرف ہے سستہ اور ایک طرف ہے مہنگہ صرف اس فرق سے اس سے فضول نہیں کریں گے اصطراف کا فیصلہ اصطراف نہیں کریں زیاء مال اگر ہو رہا ہے یا اگر کوئی ایسی چیز کا استعمال ہے محل ہے جسے میں نے شروع میں ایک مثال دی سونا جم میں رکھا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہے ہاتھوں میں پیلنی مرد نے تو یہ اصطراف کلائے گا صحیح اس سے فیصلہ ہوگا صحیح ماشاءاللہ مفضل آپ کی باتیں یقینا ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات پیدا کرتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ ایک علم کا ایک باب ہے ایک جزو ہے ایک حصہ ہے ایک حد تک ہم نے سنا سیکھا اب اس کے آگے مزید بھی بہت کچھ ہے تو بار بار جو ہمیں یہ رہنمائی دی جاتی ہے داروی افتاہ سنت سے رجوع کرنے کا رابطہ کرنے کا علماء کی صحبت اختیار کرنے کا اور اپنے تمام معاملات کے اندر شرعی رہنمائی لینے کا جو ہمیں مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے اتنی طویل بحث ہو گئی اتنے سارے اس کے اندر مزید دریچے بیان ہو گئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بیان کے جزو ہے مزید آگے بہت کچھ ہے یہ سب اسی لیے ہے کہ ہماری شاید توجہ نہیں کوشش نہیں ورنہ انہی چیزوں کو مشکل سمجھنے والے دوسری طرف دیکھیں تو دنیاوی علوم کے اندر اتنے پیچیدہ معاملات کو بھی حل کرتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں امتحانات دیتے ہیں پاس کرتے ہیں اچھے نمبرز لیتے ہیں تو بات ہے جذبے کی اگر میرے دل کے اندر جذبہ ہوگا کہ مجھے دین سیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے تو انشاءاللہ راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے مواقع بھی موجود ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا زوق شوق جذبہ نصیب فرمائے مفتی صاحب معنی بیان ہو چکے اب تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسرے سیگمنٹ بھی بہت ہی پیارا جس میں ہم حکمت بھرے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں جو مفتی صاحب آج حکمت کی کیا باتیں ہمارے لئے چن کر لائے ہیں میرے مدنی پھول نہیں ہے مدنی پھول اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کے ہیں سبحان اللہ امام ابن سکندری رحمت اللہ تعالیٰ مدنی شریف بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاء اللہ فوکس کر دکھائی دیں کونے والا امام اللہ ان کی مدنی پھول تو ان کی کتاب الحکم العطائی سبحان اللہ امام ابو حسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد کے شاگرد ہیں ماشاء تو دنیا بھر میں ان کی کتاب مشہور معروف ہے علماء اس کا درست دیتے ہیں ہر صدی میں اس کتاب پر شروعات لکھی گئی ہیں تو اس کے کچھ ایک خاص ترتیب سے ہم لے کر چل رہے ہیں آج جو ان کا ملفوظ ہے وہ یہ ہے من علامات موت القلب عدم الحزن علام ما فات من الموافقات و ترک الندم علام ما فعلت من وجود الزلات فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہو جانے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جب شریعت کی تعلیمات چھوڑ دے یا جب اپنے اوپر لازم ہونے والے کام چھوڑ دے جو فرائض اور واجبات ہیں تو اس چھوڑنے کے بعد کوئی ملامت ہی نہ ہو اس کے دل میں ندامت ہی غمی نہ ہو افسوس نہ ہو و ترک ندمی فرمایا کوئی حزن یا غم نہ ہو و ترک ندمی ندامت نہ ہو جو برے کام کیے اس پر ندامت نہ ہو جو امور خیر چھوٹ گئے اس پر غم نہ ہو دونوں پہلو دونوں پہلو تو اب اس ایک ملفوز کے اندر تین سے چار چیزیں بیان کی گئی جی پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی کہ ایک تو دل کی وہ زندگی ہے جسے میڈیکل میں زندہ دل مانا جاتا ہے مردہ دل مانا جاتا ہے دل چل رہا ہے پمپنگ جاری یہاں یہاں وہ جب یہ کہا جائے گا کہ دل مردہ ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب اس میں روح ایمان ہے ہی نہیں ختم ہو چکی مسلمان تو مسلمان ہیں لیکن اس ایمان کی بنیاد پر اور آمال کی بنیاد پر جو اس کے دل و دماغ نور الہی سے روشن ہونے تھے اور جو پچھلے ملفوزات گزرے ہیں اس میں یہی گفتو کی پہلا یہ توبہ کا باب چل رہا ہے پہلا ملفوز یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے دل میں بسانا ہے تو گناہ کے میل سے دل کو دور کرنا ہوگا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قلب ہے جو دل ہے اس کی قفیات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے اس طرح ہم طبی طور پر کیسٹرول سے محفوظ رکھتے ہیں بلڈ پیشر کا خیال کیا جاتا ہے اور دیگر چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے تو ایمان کے کمزور یا ضعیف ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا دل اگر مردہ ہو تو قتل کر کے بھی احساس نہیں ہوتا اور دل زندہ ہو تو قتل کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتا آدمی اور پیشار جاتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا تو دل مردہ ہو جانا بہت ساری برائیوں کو جنم لیتا ہے یوں کہ لیج یہ ایک آدمی ہے اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی سے بیماری لگ گئی ہے جس جسم گلنا سڑنا شروع ہو گئے تو اب یہ جو جسم کا گلنا سڑنا ہے کیا ہوگا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پورے جسم کو ختم کر دے گا تو جب دل ایمان سے خالی ہو جائے تو پھر اس کے جو سمرات ہوں گے اس کے جو نتائج ہوں گے بڑے بیانک ہوں گے دوسری چیز یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ ایک خطہ ہونا غلطی ہونا فتحت کا تقاضہ ہے اور انسانی خطہ بھی ہے بچنا تو بچنا ہی ہے لیکن کبھی ہو جائے تو اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں ہونے کے بعد شرم سار ہوتے ہیں ندامت کرتے ہیں اور بچتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا بچتے بھی اظہار بھی کرتے ہیں اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں ہونے کے بعد دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں فخر سے کرتے ہیں ہم نے تو شراب بھی وہاں بیٹھ کر ہم نے فلان گناہ ایسے طبقے ہیں خاص طور پر جو قبائل ہیں وہ کہیں بھی رہے ہیں کسی ایریہ سے مخصوص نہیں ہے خواف سندھ میں رہتے ہوں بلوچستان میں رہتے ہوں خبر پختون خواہ میں رہتے ہوں عرب میں رہتے ہوں صحیح افریقہ میں رہتے ہوں قبائل جہاں بھی ہوں گے نا انہیں قبائل اسبیت پر بڑا فخر ہوگا ان کے سسٹم میں ایک چیز شامل ہوتا ہے ایک فتح طور پر شامل ہوگا اچھا اسبیت پر فخر ہے اب اس کے مختلف درجے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصب ایک ایسا ہے جس کی کچھ اہمیت ہے اہمیت ہے اہمیت ہے اس میں کوئی آج نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نصبی اثرات بھی ہوتے ہیں بعض خاندانے سے ہوتے ہیں ان کا پورے بیگراؤنڈ دکھا جاتا ہے تو قبیلہ پوچھ کر یہ لوگ ہاں کر دیتے ہیں خاندانی شرافت کا نام دیتے ہیں یعنی ان کے نسل دن نسل بہت خصوصیات اچھی قومیں تو بڑے اچھی خسلت رکھتی ہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے بچتے بھی ہیں تو صرف وہ اگر اپنی اچھائیوں کو کائزار کرتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز اس میں ممکن ہے کوئی برائی نہ ہو اب ہوتا کیا ہے کہ برائی کیا چیز ہے ہمارے قبائل نے اتنے قتل کیوں ہیں یہ برائی ہمارا قبائل تو شروع سے جناب وہ افیون کی تجارت کرتا ہے یہ برائی ہمارے قبائل کے اندر تو شراب نوشی جائی نہیں سکتی یہ برائی بچہ بچہ مختلف وہ اپنے مطلب کہ آپ اپنے ذاتی گناہ پر تو ندامت کیا کرے گا وہ تو پورے کے پورے قبلے پر جناب فقر کر رہا ہے اور گناہ کے باتوں پر فقر کر رہا ہے تو یہ جو اسبیت ہے یہ قابل مضمت ہے یا یہ سوچ ہے کہ میں آلہ ہوں اور یہ سب لوگ کیڑے میں کھوڑیں یہ آدھنا ہے تو یہ تقبول کے قیفیت ہے تو میں ارز کرتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے خون کے اندر یہ باتیں شامل ہیں کہ انہوں نے ہر چیز پر اظہار فقر ہی کرنا ہے خواہ وہ اظہار فقر ناجائز ہو حرام ہو شریعت نجازت نہ دی ہو بات وہیں آجاتی ہے مردہ جب دل ہو جائے اس میں ایمان نہ ہو ایمان کے شیرنی نہ ہو حلاوت ایمان نہ ہو جو چاہے کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلاوت ایمان کیسے حاصل ہو صحیح حلاوت ایمان دل زندہ ہونا کسی جس کا نام ہے حلاوت ایمان اس امراض یہ کہ دل و دماغ اللہ کے نور سوروشن ہوں دل مردہ ہوتا ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے نیکیاں چھوڑنے سے اب ایک شخص نماز نہ پڑے روز نہ رکھے زکاة نہ دے مسجد میں نہ آئے ذکر اسکار نہ نہ تلاوت نہ تو تو اس کا دل مردہ ہی ہونا ہے اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اب دیکھیں جو نمازی ہے ٹھیک ہے بعض نمازی اسے ہوتے ہیں جو بزار میں جا کے ملاوٹ سے سمان بیچرے ہوتے ہیں بجا فرما لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ وہ دیگر بے نمازیوں کا مقابل میں بہت سارے سے نیکیاں کرنے سے ازکار کرنے سے تلاوت کرنے سے شریعت پر عمل کرنے سے ایک نئی زندگی آتی ہے ایک ایسی زندگی آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ پہلے میں کہاں آگیا میں ایک بات پڑھی پیشتے دنوں علامہ عبدالرعوب مناوی رحمت اللہ تعالی جو ہیں فیض القدیر شعور میں تھا تو اس کی کیا قیفیات تھی فرما عالم جانتا کہ جہل کیا ہوتا ہے اور عالم جہل کو پہچانتا ہے جہل عالم کو نہیں پہچانتا کیونکہ یہ کبھی عالم نہیں رہا تو یہ معاملہ میں بار بار عرصت کر رہا ہوں لیکن اب جو سننے والے ان کے دو طبقات کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہوں گے وہ بہت سانی سمجھ جائیں گے کچھ وہ لوگ ہوں جن کے دل زندہ نہیں ہوں گے انہیں مشکلات آ رہی ہوں گی تو آپ عادت بنا کر دیکھی قرآن پاک کی تلاوت کی اب روزانہ جب ایک رکوع ایک مقدار میں پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ آوگا دل زندہ ہونا کیا ہوتا ہے تو اس میں جو تیسری چیز ہے اس حکم سے جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ انسان کی جو تنزلی ہے اس پر گستو کی گئی ہے انسان اتنا گر جاتا ہے اخلاقی تنزلی اتنا گر جاتا ہے اخلاقی طور پر میں نے غرور کی تعریف پڑھی ایک جگہ ایک تو غرور وہ ہے نا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تقبر کے مقابلے میں ایک دوسرا غرور ہے عربی میں جو دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ غرور کسے کہتے ہیں ما غررہ کا بھی ربی کل کریم انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا قیامت میں پوچھا جائے گا دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے غرور ہے ان دھوکہ ہے اس مقام پر یہ تعریف کی گئی غرور کی کہ نفس کا خواہشات کی تعمیل پر پرسکون رہنا خواہشات کی تعمیل پر پرسکون رہنا یہ غرور ہے یعنی دھوکے والے مانع کے اندر جی قیامت میں جب پشتاوا ہوگا نا صحیح کہ یہ کیا کر دیا دنیا میں تو دنیا نے دھوکہ دیا نفس نے دھوکہ دیا نفس کا دھوکہ بیان کیا گیا نفس کا دھوکہ کیا ہے دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے مثلا کہ تُوپے شراب پیر رہا ہے نفس مطمئن ہے بہت مطمئن ہے نمات چھوٹ رہی ہے نفس مطمئن ہے اسے پریشانی نہیں ہے اس کو کوئی ایسا فیلیس نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا یعنی نفس کی طرح سے مضاہمت ہوئی نہیں رہی مطمئن ہوگیا غلطی انسان کے اندر جو ایک قوتِ لوامہ ہیں وہ مغلوب ہو چکی ہے تو اب کہا جائے گا کہ اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا صحیح اب بروز قیامت ممکنے سے پشتاوائی پشتاوائی وہی کیفید یہاں پر ہے کہ جب انسان اس کیفید میں آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے مطلب پشتاوائی نہیں ہوتا نیکیاں چھوڑ جاتی ہیں امورِ خر چھوڑ جاتے ہیں اسے جو ہے وہ کوئی غمی نہیں ہوتا تو بعد جا کر وہیں آ جاتی ہے تربیت نفس صحیح جب تربیت نفس ہوگی تو پھر یہ کیفیات دور ہوں گی معاشر اچھائیوں کے طرف مائل ہوگا دوسرا جو ملفوظ انہوں نے بیان کیا اسی توبہ کے باب میں ہے لا یعظم زمبو اندکا عظمتن کہ تیرا گناہ وہ کیفیت پیدا نہ کر دے کہ تُو اسے اتنا بڑا سمجھے تصدقان حسن زنی باللہ تعالیٰ کہ تُو اللہ تعالیٰ سے بھی مائل ہو جائے سبحان اللہ فَإِنَّ مَنْ عَرِفَ رَبَّهُ اِسْتَصْغَرَا فِي جَمْبِ كَرَمِ زَمْبَهُ کہ جو اپنے رب کی پہچان کرتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ رب تعالیٰ کے رحمت کے مقابلے میں گناہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ توبہ کا باب ہے پچھلے ملفوظ سے مقصود تھا بے باقی کو بیان کیا تھا بے باقی کی مضمت اور ندامت کی ترغیب توبہ کے تین شرائط ہیں ترقِ گناہ گناہ چھوڑ دے آدمی دوسری شرط ہے کہ اپنے کیے پر شرم سار ہو دل میں ندامت کا اظہار کرے اور تیسری شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا عظم کرے جب یہ تین باتیں پائے جائیں گی تو توبہ کہلائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرے گا میں یہ نہیں کروں گا صحیح تو اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو توبہ کے راستے میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں توبہ کے راستے پر وہ چلنا پسند ہی نہیں کرتے اسی لئے جو ہے وہ نبی کرم علیہ السلام میں مختلف احادیث میں توبہ کے ترغیبے دیں صحیح وہ واقعہ بھی ہمیں مطلب کے روایتوں میں ملتا ہے کہ نان میں قتل کیا اور پھر سوہاں قتل کیا اور پھر پھر اس کی مقفرت ہوئی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وہم میں غمان میں کچھ جوہنا رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھائیت تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی یعنی وہ اس کیفیت پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو حسنِ ذن ہیں یہ رکھنا واجب ہے کہ بندہ اپنے مطالق کی تصور کرے اور اللہ تعالیٰ سے تو ہر چیز کے مطالق حسنِ ذن رکھا جائے گا یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتری مطلب کہ میرے حق میں بہتر فرمائے گا اس کی رحمت پر امید رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مجھے مطلب کہ پار کرا دے گی کامیاب کرا دے گی حسنِ ذن اللہ تعالیٰ کے مطالق دلوں میں رکھے کتبِ عادیث میں پوریابواب ہیں مایوسی کا شکار نہ ہو جائے مایوسی کا شکار نہ ہو تو اب جب ایسی کیفیت ہو جائے گی تو اس نے ویسے تو گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا صحیح اور یہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا اس سے مراد ہوتی ہے کہ لا پرواہی کرنا بے باگ نہ ہو جائے کیا ہوتا ہے یا وہ مقصود نہیں ہے یا یہ گناہ تو اس نے کر لیا اب ندامت کے اندر یہ اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے صحیح یعنی نفسیاتی جب اندہ ہوتا ہے نا اور کسی ڈاکٹر صاحب پوچھیں کہ یہ نفسیاتی کیسے ہے اس کی اور بھی بہت سارے علامات ہیں ایک علامت یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے اس کو ٹنشن آئے گی چھوٹی سے ٹنشن آئے گی معمول کے بات ہے وہ اسے بہت بڑی تصور کرے گا حد تک چلا جائے گا اسے بہت بڑی تصور کرے گا دل میں سوچے گا رہے کیا ہوگا سارا دن سوچتا رہے گا اس پر جو انہا وہ اپنے اوپر تاری کر لے گا تو یہ نفسیاتی کیفیت ہوگی صحیح تو بعض لوگ وہ ہیں جو جن کی جو متدل ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کے طرح مائل ہوتے ہیں اللہ اللہ لیکن بعض وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اتنا ہمارے توبہ ہو ہی نہیں سکتی تو فرمایا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے صحیح یہاں دو قصور واقع ہوئے ایک یہ واقع ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا دوسرا قصور یہ واقع ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے صحیح صحیح معرفت ہی نہیں ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے توبہ کے لئے کھلے ہیں سمان اللہ وہ خوش ہوتا ہے اس کی رحمتیں جو ہے وہ گناہ گاروں پر بھی برستی ہیں کوئی چلنے والا ہو توبہ کے بعد پھر جو ہے وہ جو لوگ دوبارہ گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے تو پھر چکے یہ ایک تصورف کی کتاب ہے تو ایک جو قلبی وسوسہ آتا ہے اس کا بھی ایک کارٹ کیا گیا ہے کہ شیطان تمہیں اس وسوسے کے ذریعے ہلاکت میں نہ ڈالے توبہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اب انسان کے دو کیفیتیں ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ سے مرگی ہے ان المؤمنہ یرا زنوبہ کاننہو فی اصلی جبلن اے خاف و یکا علی یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو واقعی ایمان کا تقاضہ ہے اسے اتنا بوجھ سمجھا جائے جیسے پاہر ڈک دیا گیا ہے خوف کی وجہ سے خوف کا پہلو بھی ہو خوف کی یہی تقاضے ہیں اس پر شرم سار ہو بندہ اسے مطلب کے قابل مضمع سمجھے فرمایا یہ ایمان کا تقاضہ ہے فرمایا جو فاجر ہوگا وہ گناہ کوئی سمجھے گا اسے ناک پر مکی بیٹھ گئی یوں کر کے اڑا دے گا کوئی مسئلہ نہیں بے باقی کا مظاہرہ کرے گا ایک طرف یہ تعلیمات ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ تعلیمات سکھاتی ہیں خوف کی حالت میں رہنا خائف رہنا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس شریعت کی تعلیمات کے مقابلے میں بے باق نہ ہو جانا لیکن دوسرا جو پہلو اور رخ ہے وہ رجع سکھاتا ہے کہ امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت سے مایوس نہ ہونا تو مسلمان ان دونوں کو درمیان رہے گا نہ وہ مطلب کہ مایوس ہوگا رجع باقی رہے گی نہ بے خوف ہوگا خوف بھی باقی رہے گی تو خوف اور رجع کے درمیان لہنا ہی اصل جو نہ ایمان کامل ہے سبحان اللہ کیا بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کیفیات جو بھی بیان ہوئیں دونوں پہلو بیان ہوئے ان کو سمجھنے کی اور اپنی تربیت کرنے کی بڑا پیارا لفظ بار بار ہم نے سنا کہ نفس کی تربیت کرنے کی حاجت ہے وہ خوف کے معاملے میں بھی ہے رجع کے معاملے میں بھی ہے ہر طرح پر اعتدال میں رہنا صحیح علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنا ایمان اور اپنا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو اس کے نرازگی کا خوف بھی ہو اور اس کے رحمت سے امید بھی ہو یہ بھی لگائے رکھیں نہ بے باق ہو جائے اور نہ ہی بالکل مایوس ہو جائے یہ تربیت کا معاملہ ہے ایسے لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کیفیات کے مابین رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور شاید نفس کی تربیت انسان کی اپنی تربیت کے لیے اچھے محول سے بہترین کوئی شئے نہیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت کو بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوزل جو آج کے ہم نے درس میں سبق کے اندر جو سیکھا کہ قلب کے جو کیفیات ہیں اس کو درست ہونا چاہیے انشاءاللہ عزوزل وہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ عزوزل نیکس سلسلے کے اندر مزید مدنے پھول لے کر حکمت کی باتیں لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنے محول سے وابستہ ہو جائیے مدنے قافلوں میں سفر اختیار کیجئے مدنی نامات پر عمل کیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوزل اس طرح کی بڑی ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی محمد یؤتی الحكمة من يشاء ومن یؤتی الحكمة فقد اوتي حیراً کثيراً وما یذکر إلا أولو الألباب ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے انشاء اللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی عالم نیجت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اغطار قادری رزوی زیائی دامت برکاتهم العالیہ محرم الحرام کی یکمتہ دس محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بنفس نفیس علم و حکمت سے مزین و لبریز محرم الحرام کی فضیلت اور دیگر موضوعات پر مدنی مذاکرے فرمائیں گے یہ تمام مدنی مذاکرے وقت مقررہ کے مطابق مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل پورا سال برائیوں سے حفاظت یکم حرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریکزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے دھات کی ڈیبیا میں کسی قسم کا تعویز نہ پہنے انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے نوٹ لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں جب بھی پہننے پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویز کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے ہوں گے مثلا اللہ میں ہاکہ اور رحمان اور رحیم دونوں میں میم کا دائرہ کھلا ہو اب اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتو حمل آلیہ کی معیناز تعلیف فیضان سنت جلد ایک کے صفحہ ایک سو چھتیس سے پڑھ کر مستفیز ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات آراز اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردہ رسائی تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے کربلا کے جانی خاروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام مدینی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں حرط عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں میں نے اس وقت سرکار کو فرماتے سنا اے زمین مکہ اللہ عز و جل کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو اے مکہ میں تجھے یہ مکہ کتنی عزمت والا کس قدر بزرگی والا اور کس قدر شان و شوکت والا کہ اللہ عز و جل نے اسے وہ عزتیں اور وہ عزمتیں عطا فرمائیں کہ جب زمین و آسمان بنائے گئے اسے عزت والا بنایا اور اس کی یہ عزت صبح قیامت تک باقی رہیں گی جب تک یہ مکہ کا احترام کرتے رہیں گے کعبے کا احترام کرتے رہیں گے اللہ عز و جل ان کو خیر برکت عزت عزمت رفعت بلندی اور بھلائی ان کا مقدر فرما دے گا اور جب یہ کعبے کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کی عزت جاتی رہے گی اور یہ برباد ہو جائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل ایک گھر میں چار اسلامی بھائی ہوں اس میں ایک شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی کو کس حد تک پردہ کرنا چاہیے پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ پچاس سے شروع ہو رہا ہے سوال اور اس کا جواب سوال سوسرال میں دیور و جیٹ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے سارا دن پردے میں رہنا بہت تشوار گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنے چہرے کو چھپائے جواب گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور و جیٹ وغیرہ کے معاملے میں محطات رہنا ہوگا سہی بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے پیکر شرم و حیاء مکہ مدنی مصطفیہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچوں ایک شخص نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے فرمایا دیور موت ہے مفتی آدم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں ان رشتہ داروں سے جو نام محرم ہیں چہرہ ٹھیلی گٹے قدم و ٹکنوں کے علاوہ ستر یعنی پردہ کرنا ضروری ہے زینت بنا و سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے بھابی اگر دیور کو چھوٹا بھائی تکلفی جائز نہیں ہو جاتی بلکہ یہ اندازِ گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لاتا ہے اور دیور بھابی بدنگائی بے تکلفی ہنسی مدھاک وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں حالانکہ جیٹ اور دیور و بھابی کا آپس میں گفتگو کرنا بھی مسلسل قطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لئے قریبی نامغرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہو جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں یا ایسے چست نہ ہو کہ بدن کے اعزاد جسم کی حیعت یعنی صورت و گولائی اور سینے کا اوبار وغیرہ ظاہر ہو اللہ